شکوا بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں شکوا کے سولویں بند میں اللہ ما اقبال رحمت اللہ لے آج کے مسلمانوں کی محرومیوں اور غیر قوموں کو ملنے والی آسائشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت مسلمہ کی رودات پیش کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت ہر طرح کی انامات اور آسانیوں سے محروم ہے نہ مسلمانوں کے پاس کوئی دولت ہے نہ ان کے پاس دنیا کا اقتدار ہے مسلمانوں کی اکثریت بس دو وقت کی روٹی کا بندوبست کرنے میں زندگی گزار رہی ہے بڑی بڑی خواہشات پوری ہونا تو بہت دور کی بات ہے مسلمانوں کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی آرزویں بھی پوری نہیں ہپاتی ہیں اور دوسری طرف اہل کفار کی اکثریت کے پاس خوب مال و دولت ہے ان کے غزانے سونے چاندی اور روپے پیسے سے بھرے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے لوگ جنہیں کسی بات کی تمیز تک نہیں ہیں تہذیب کیا ہے اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں اچھائی برائی کیا ہے حق و انصاف کس چڑیا کا نام ہے ایسی سب باتوں سے یہ لوگ آرہی ہیں اور پھر بھی ایسے لوگوں کو تو نے خوب نواز رکھا ہے حتیٰ کہ انہیں تو نے ہوروں سے بھی نواز رکھا ہے جبکہ بیچارے مسلمانوں سے تو نے ہور دینے کا صرف وعدہ کیا ہے وہ بھی جنت میں داخلے کی شرط کے ساتھ یعنی صرف ان مسلمانوں کو ہور سے نواز جائے گا جو جنت میں جانے کے لائق ہوں گے اللہ مائقبال رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم مسلمانوں کو تو نے ہر چیز سے محروم کیوں کر رکھا ہے ہم مسلمانوں پر نہ وہ لطف و کرم ہے نہ وہ انعیات ہیں جو کبھی ہوا کرتی تھی ایسی کیا بات ہو گئی کہ ہم مسلمانوں پر پہلی سی نظر کرم نہیں رہی جواب شکوا کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ ہور شکوا بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شہو عدل ہے فاطر ہستی کا عزل سے دستور مسلم آئی ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہ اے دور تو موجود ہے موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں جواب شکوا کے بارمے مند میں اللہ تعالیٰ جواب کی صورت میں مسلمانوں سے سوال کر رہا ہے کیا کہا مسلمانوں سے ہم نے ہوروں کا صرف وعدہ کیا ہے تمہارا یہ شکوا بلکل بیجا ہے اس میں کوئی دم نہیں شکوا بیجا بھی ہو تو شعور لازمی ہے یعنی تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عدل یعنی انصاف تو عزل سے ہی ہمارا دستور رہا ہے ہم نے اس پوری کائنات کو عدل و انصاف کی بنیاد بر مکمل توازن کے ساتھ قائم کیا ہے ہمارے عدل و انصاف کا تقاضہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دکاندار ترازو میں ڈنڈی مار کر کسی خریدار کے حصے کی طولہ بھر چیز بھی مار لے تو نظام کائنات میں وہ خلل پیدا کر دیتا ہے تو پھر ہم امت مسلمہ سے اتنی بڑی نائنصافی کیسے کر سکتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اہل کفار اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوئے بھی ان اصولوں پر چل رہے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں اسی لیے کہ آج کے مسلمانوں میں ہوروں کا کوئی خواہش مند ہی نہیں ہے کیونکہ آج کے مسلمان اپنے خالق سے ہی سرکشی کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں مسلمانوں نے اس آئین کو ترک کر دیا ہے جو انہیں دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا تھا اب تم ہی بتاؤ جب مسلمان ہمارے آئین پر نہیں چلیں گے تو وہ ہور و قصور کے کس طرح مستعق ہو سکیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو مسلمانوں کو اس دنیا بھی نواز سکتے ہیں اور اپنے وعدے کی مطابق آخرت میں بھی نوازیں گے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں ویسا ہی طرز زندگی اختیار کریں جیسا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا خیال رہے اللہ ما اقبال یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا جلوہ بھی دکھایا تھا اسی تناظر میں اللہ ما اقبال فرما رہے ہیں کہ جلوہ تور تو آج بھی موجود ہے لیکن کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ایمان تو پیدا کرے